انسان اکڑ کر ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا لیکن جکر کو ہماریہ پر چڑھ جاتا ہے آئیسی کو اپنائیں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں کسی اور کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں بادشاہ بن کر رہے آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس تولت اور طاقت ہو قریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو کیونکہ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسانی اکل سے بالاتر ہے نفرتیں پالنے والی لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں محبت نبھانے کی حمد نہیں ہوتی اکل مند اور بیوکوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے مگر اکل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوکوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں ان کو کمر پر لا دوگے تو کمر ٹوٹ جائے گی اور اگر ان کو اپنے قدموں تلے پل بنا لوگے تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤگے اور اپنی منزل تک پہنچ جاؤگے اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کریں کیونکہ پھول بادل کی گریجنے سے نہیں بادل کے برسنے سے اکتے ہیں ہم اتنی طاقت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں نہیں لگاتے جتنی دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں تو نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہیں یہ اس سے بہتر ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تمہیں نیک کہیں جس دن تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہاری لئے کتنے بہتر ہیں اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی دوسروں کو شک کی نظر سے دیکھنے والا شخص ایک دن تنہا رہ جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے سوا سب چھوٹے نظر آتے ہیں ایک دن ہم یہ سوچ کر ایک دوسرے کو کھو دیں گے کہ جب وہ نہیں یاد کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے کیونکہ وہ تمہاری قطر سے نہیں پشتاوے سے لوٹتے ہیں اس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پشتاوے میں روئے گا جب انسان دوسروں کے بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ انچا بول کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کرتا ہے پھرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں گفتگوں میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ جھوٹ بول کر یاد رکھنا پڑتا ہے اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے بلکہ ان لوگوں کو سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دو آدمیوں سے ہوشیار رہو ایک وہ جو تم میں اے بتائے جو تم میں نہیں ہے دوسرا وہ جو تم میں خوبی بتائے جو تم میں نہیں ہے آدمی عورت کی عزت اس کی خوبصورتی یا اچھے کردار کی وجہ سے نہیں کرتا بلکہ مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے کم ظرف انسان کسی بھی عورت کی عزت نہیں کرتا ہزاروں سوچے الجاتی ہیں مجھے مگر ایک سیدہ سلجا دیتا ہے سب پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن اگر ان کو جکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اگر منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق ہوتا ہے دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہارے زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا باتوں کی مٹھاس اندر کا بھیت نہیں کھولتی مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یا سام کھاتا ہوگا چلاک اور اکل مند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چلاک لوگ اپنی تمام زندگی اس دنیا میں جینے کا گر سیکھنے میں گزار دیتے ہیں اور اکل مند لوگ زندگی جیتے ہیں تم لوگوں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی محفوظ رہیں گی بڑا غصب کا نظارہ ہے اس عجیب دنیا کا لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لئے